اسلام علیکم ڈس میں صدر عزیز بھرزم بیکٹو می چینل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ایک بہت زیادہ ارپرینڈی ویڈیو چل رہی ٹکٹو پر آپ نے دیکھنا ہوں ٹیپ کے ساتھ جو ویبرو کی شیپ کرتے ہیں تو میں نے سوچھے کہ کیونہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرلوں میں چیک بھی کرلوں کہ آئے اس سے ہوتا ہے یا نہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہی جلو بیتے ہیں مجھے تو اتنا کوئی خاص نہیں لگا بٹھر اب دیکھتے ہیں ویڈیو میں آپ بھی دیکھ لیجئے لگے کس طرح کا الگ رہے ہیں پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیپ یوز کیا ہے جو میرے پاس کا پھر سسے ہے جس کو میں میک اپ کے لئے یوز کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ ٹیپ کے ساتھ میک اپ کے ساتھ کرتے ہیں میں سمکیا اس کے لئے دو انچ کے برابر جو ہم نے لیا سب سے پہلو کر لگایا اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور لیں گے ایک انچ کے برابر اس کو لگائیں گے اپنا جو ہمارا انڈ پوائنٹ ہے ابرو کا وہاں لگائیں گے یہ جو ہیک ہے وہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے یوٹوپ میں بھی شورٹ ویڈیو میں کافی چل رہا ہے ٹک ٹوپ میں بھی چل رہا ہے ہم بھی بنا لیتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں میں اگر ہونسٹلی پھتا ہوں تو مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگا اب دیکھیں ہو سکتا شاید میں نے اتنا کوئی خاص نہیں بنایا ہاں مجھ سے کوئی اتنا اچھی ایبرو شیپ نہیں بنی جتنے کہ میں خود سے بناتی ہوں برش کے ساتھ اور میں جو خود آئے ایبرو شیپ بناتی ہوں اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ الگ ہیں اور اس میں اتنا کوئی مزا نہیں آئے اور یہ ٹیپ بار میں میری آنکھ سے گر رہا تھے چپکی نہیں رہا تھا پتہ نہیں کیوں شاید بہت زیادہ ہم چھوڑا تھا اس لئے نیچے پک رہا تھا دراصل بات پتہ ہی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز فرس ٹرم کرتے ہیں تو وہ اتنی خاص نہیں ہو پاتی ہم سے تو سیم یہاں سیٹویشن میری بھی یہی ہو رہی تھی کہ ٹیپ بی نیچے پک رہا تھا دوسری بات کہ پھر آنکھ کھول رہی تھی تو آنکھ میں مجھے نظری نہیں آرہا تھا آنکھ مری بند ہو گئی تو میں نے کہا آنکھ کیسے کھولوں میں پتہ نہیں ان کا بہت اچھا ہو گیا اور میرا جو مجھے کافی مشکل پیش آ رہی تھی بٹ نہیں ہوتا ہاں اس میں ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم آنکھ کے اوپر والے لگائیں گے تو ٹیپ اس کو ہم تھوڑا سا پتلا کر دیں تو پھر آسانی ہو گئی تو آپ میری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہیں اچھا پھر میں نے کرسٹین کا جو کنٹور پیلٹ ہے اس میں سے میں نے براؤن شیڈ لیا اور برش کی مجھے سپلائی کے انہوں نے فنگر سے لگایا تھا پھر میں نے برش سے لگایا اور کافی ساری ویڈیوز میں وہ بیوٹی بلینڈر سے بھی لگا رہے آپ کو جو بھی ایزی لگے آپ کو سکتے ہیں اچھا پھر میں نے فنگر سے لگایا کیونکہ میرا ٹیپ جو اچھے سے چپکا نہیں تھا ایسا ناو میں نے کہا اتر جائے تو بھی میری بیسٹی ہو جائے گی تو اس لیے بیسٹی سے بچنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ برش کی مجھ سے لگایا اچھا پلیز میری ویڈیو کو لائے کر چینل کو سبسکرائب بھی کر لیے کریں ویڈیو میں بہت محنت لگتی ہے اچھا آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کم ہوتی ہے مطلب دو مند کی تین مند کی چار مند کی برٹی اس کے لیے محنت بہت لگتی ہے اگر آپ دیکھیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آج یہاں پر ڈبل لائک کرنے کا بٹن ہوتا ہے تو ہم ڈبل لائک کر دیتے ہیں تو اچھا جی تو پلیز چینل کو لائک کر دیتے ہیں سبسکرائب بھی کر لیے کریں تاکہ انشاءاللہ آگے بڑے چینل تو جی ہمارا جو اپری وہ فیل ہو گیا اب میں ٹیپ ری موف کر رہی ہوں تو چلے بھی سملا کرتے ہیں ٹیپ ری موف کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ریزلٹ ہیں مجھے بتائیں کہ کمنٹ میں کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو اور ایبرو کیسے لگی میں نے صحیح بنایا کہ نہیں بنایا بات مجھے ان لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں بنایا مجھ سے نہیں ہو پایا بات آپ ٹرائے گی جیگا ہو سکتے کہ آپ سے ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھی گا اور چینل کو لائے کرنا مد بھولیے سوڑی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائے کر لیجئے گا یہ میں آپ کو ڈیفرنس بھی دکھا رہا ہوں گے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے بٹ اتنا پہ ہاتھ نکڑا تو آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا دوسری جو مجھے چینل پہ تو بتائیے گا کہ کونسی والی جو ہے وہ اچھی ہے